موسیقی قانون سے بچنے کے لیے پتی نے چلایا خوراپاتی دماغ اچھی خاصی پتنی کو مانسک روگی کرایا گھوسے مہلا کو جب چلا پتا تو پہنچی ڈاکٹر کے پاس پھر مہلا نے اسپطال میں کیا جم کر ہائی بولٹیز ڈراما دیکھئے ایک خاص ریپورٹ ہے تو اسے یہ پاگل کرنا چاہتے ہوں بلکل اور جبک یہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ چار سال کا اس کا بچہ ہے بچوں کو بھی سماعت یہ خانا وانا سب کچھ بناتی ہے کہ میرا یہ کارڈ بنوایا میں نے کس چیز کا کارڈ کہ میرے پتی نے یہ بولا ہے کہ اس کارڈ سے تیرا بسم کرائی پھری ہوگا اور ایک ہزار روپے مہینیں کے آئیں گے اب ڈاکٹر لوگ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی تمہیں اتفردیس کے بجنور سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر اور سن کر ایک طرف آپ کو ہسی آئے گی اور دوسری طرف آپ کو پتی کی خوراپات پر گصہ بھی آئے گا دراصل بجنور میں کانونی کارباہی سے بچنے کے لیے ایک بیکتی نے اپنی اچھی خاصی سوست پتنی کو مانسک روگی گھوست کرا دیا سرکاری منوچکسک سے مل کر بچھپت روگی یعنی پاگل قرار دلا دیا اپنی پتنی کو اس نے جھانسا دیا کہ تمہارا گریبی کا کارڈ بنبائی جا رہا ہے ایک ہزار روپے پرتی مہا آپ کو سرکار کی طرف سے ملیں گے لیکن پیڑت مہلا کو اس کے پتی دوارہ رچی گئی ساجس کا جب پتا چلا تو وہیں اب بچھپت پرمان پتر کو نرست کرانے کے لیے سواست آدھیکاریوں کے چکر لگا رہی ہے ماملہ تھانا کوتوالی علاقے کے مبارک پر گاؤں سے جڑا ہے چکسک کو بیسے تو بھگبان کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن بجنور میں اس پیشے پر ایک بدلما داغ لگ گیا چکسک نے ایک مہلا کو اس کے پتی کو کانونی کارباہی سے بچانے کے لیے مانسک لوگی گھوست کر دیا دراصل کرت پر علاقے کے نرائن پر گاؤں کی رہنے والی شالینی کی سادی قریب پاس سال پہلے تھانا شہر کوتوالی علاقے کے مبارک پر گاؤں میں انل کمار کے ساتھ ہوئی تھی دونوں کے بیچ شروعاتی دور میں سب کو ساماننے چلا دونوں لوگ اچھے پریم بھاپ کے ساتھ رہتے تھے لیکن ایک برس پہلے سے دونوں کے بیچ سممند اسامان نے ہونے لگے کسی بات کو لے کر دونوں کے بیچ میں کہاں سنی اور انمند رہنے لگی جب انمند بڑھنے لگی تو پتی نے اپنا خوراپاتی دماغ لگایا اور اپنے آپ کو کانونی داپ پیچ سے بچانے کے لیے اس نے اپنی پتنی کو مانسک روپ سے لوگی گھوست کر با دیا اس دوران جب پتی کو لگا کی اس کی پتنی کانونی داپ پیچ میں اسے اُلجھا سکتی ہے تو اس نے سرکاری چکستک سے مدد لی اور پتنی کو ستر پتی ست سے ادھک مانسک روگی گھوست کر با دیا مانسک روگی گھوست کرنے والا چکستک نتن کمار جلا چکستالے میں مانسک روگ بشیسگی کے روپ میں تینات ہے اس کا ماننا ہے کہ اس نے ساکشاتکار کے مادھیم سے مہیلا کو ستر پتی شت کا مانسک روگی پایا ہے لیکن آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے ساتھی ان سے سبال کر رہے ہیں تو سبال کا سٹیگ جواب مہیلا دے رہی ہے ایسے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مہیلا ستر پتی شت مانسک روپ سے بچھپت ہے اب ماملہ طول پکڑنے لگا ہے چکستک و پرمان پتر کو نرست کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے اس مانگ کو لے کر مہیلا اور اس کے پریجنوں نے سرکاری دفتر میں جم کر ہائی بولٹیج ڈاما کیا اب اس ماملے میں جب سی ایمو سے بات کی گئی تو سی ایمو صاحب کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ماملے کی جانچ کرائی جا رہی ہے لیکن اس ماملے میں ایک اور نیا موڑ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ماملے میں چکستکوں کی ایک فوز کھڑی ہے جو اس آروپی چکستک کو بچانے کا دعبہ کر رہی ہے لیکن مہیلا کے ساتھ جو ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے میں چکستکوں کی حمایت کرنے والے سنگٹھن کیا ایسے چکستک کے برودھ کاربائی کرنے کی مانگ کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے یہ میری نند ہے میں اس کی بھابی ہوں یہ کل اس کے ہجوان لے کے آئے دوپیر میں اور لاکھ بس بیگ رکھ کر چلے گئے یہ پھر آکا بیٹھ گئی اس نے بولا کہ بھابی میرا یہ کارڈ بنوایا میں نے کہا کس چیز کا کارڈ کہ میرے پتی نے یہ بولا ہے کہ اس کارڈ سے تیرا بسم کرائی پھری ہوگا اور ایک ہجار روپے مہینے کے آئیں گے میں نے کہا ایسا تو کوئی کارڈ نہیں ہوتا کہ ایک ہجار روپے مہینے کے آئیں گے کہ نہ انہوں نے بنوایا میں نے کہا کیا کہ بولا تھا کہ انہوں نے مجھ سے بولا تھا کہ یہ پاگل ہے اس کا دماغ ہے ہی نہیں کہیں بھی چلی جاتی ہے کسی بھی ٹائم چلی جاتی ہے کھانا میں بناتا ہوں بچے میں رکھتا ہوں اس کے بچے کا پیر جلا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کیسے جارا لیکن اس کا نام لگا دیا کہ یہ اس نہیں جلا ہے اتنی پاگل ہے اسے کچھ نہیں پتا میں نے کہا مگا اچھا کہ 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 کہاں بنایا کہ وہاں بنوایا ہے بیجنور مگر اچھا تو اسے یہ پاگل کرنا چاہتے ہوں بلکل اور جبکہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے چار سال کا اس کا بچہ ہے بچوں کو بھی سمال دیا کھانا وانا سب کچھ بناتی ہے پاگلپن کا بنوایا تاکہ ہم کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں اس کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی اب ہم اسے کینسل کر رہے ہیں جب ہماری لڑکی ٹھیک ہے اسے ستر پرشینٹ پاگل کا وہ کر رہا ہے اب ڈاکٹر لوگ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی تمہاری ٹھیک ہے تو یہ کینسل ہو جائے گا ابھی ایفی ڈیابیٹ بنواو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب اسے یہ تو دیکھتے کہ یہ پاگل ہے نہیں ہے اس سے باتے کرتے تو یہ تو خود بتا دیتی لیکن اس کے حضرین نے ڈاکٹر کے سامنے بھی لیلے جائے گیا خودی کہہ دیا کہ اگر تیرے پاپا کا ممی کا نام پچھیں گے تو تو بتا دی کچھ کا کچھ بتائیے سہی سہی مت بولیے نہ ہی گاؤں کا نام سہی بتائیے تاکہ ڈاکٹر کو یقین ہو جائے گا یہ بلکل پاگل ہے میڈے ڈیڈ بول کہ لائے 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 تھے انو تجھے کچھ نہیں بولیا آج تو بول لے گی تو تجھے گھر جو ماروں گا میرا پتی نام نیلو پیر میڈا کچھ نہیں بطا ہوں انہوں نے اپناب کے نام سہری بات بتائی انو آج پا گل کو کئی ہے نکل جائے اور تیرے دیماغ کو پیر آج پیر میں گھر جائے گھر جو ماروں گا موسیقا 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 موسیقا